ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دا بوائس آب کشمیر میں ہوں آپ کا میزبان حیاء جاوید خبروں کی تفصیل سے پہلے آئے ڈالتے ہیں آج کی شیح سرکیوں پہ ایک نظر پیپلز ایوائنز فار گپکار ڈیکلیریشن کا اہم اجلاس جو ان لوگوں کو کرنا ہوگا وہ کریں گے ہم نے اللہ کی رسی کو پکڑ دیا ہے ڈاکٹر فارق عبداللہ کا بیان گزشتہ چبیس گھنٹو کے دوران مزید ایک ہزار اٹھانوے مریض کوویڈ انیس میں مبتلا مزید سترہ افراد لکمیں آجل پانچ سو بستر والے کوویڈ ہسپتال کا خنمو سرنگر میں ریفنر گورنر کے ہاتھوں افتتہ ستارہ دنوں میں ہسپتال مکمل وستی کشمیر بڑھگا میں ایک اور چودہ سادہ معصوم بچہ شادی گنگا نالے میں دوب کر ہلاک ہوا لاش برامت کرنے کی کوششیں جاری اور اب خبروں کی تفصیل آج پیپلز ایلائنس فار گپکار ڈیکلیریشن کا ایک اہم اجلاس طلب کیا گیا جس میں مختلف پارٹوں سے وابستہ کئی سرکردہ سیاسی لیڈران نے شرکت کی یہ اجلاس پیڈی پی صدر اور سابق وزیر علی محبوبہ مفتی کی رہائشگاہ پر منعقد کیا گیا پیپلز ایلائنس فار گپکار ڈیکلیریشن یا عوامی اتحاد برائے گپکار ایلانیا نے سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر محمد یوسف تاریگامی کو ایلائنس کا ترجمان مقرر کیا ہے اس موقع پر صاحبیوں سے بات کرتے ہوئے نیسل کانفرنس کے صدر ڈیکٹر فارق عبداللہ نے اپنے خیالات کا کچھ اس طرح اظہار کیا یہ تو پہلے ہم لوگ کو ملنے کی ضرورت ہے بہت وقت ہو گیا رومر تو یہاں ہر وقت چلتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے صرف رومر جیسے آپ سنتے ہم بھی سنتے ہیں مگر ہمیں اس کے زیادہ کچھ پتہ نہیں ہے جو ہم نے وہ کرنا ہوا کریں گے ہم تو اللہ کی رسی کو فکامے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے فیوچر کو ٹھیک رکھیں گا گزشتہ چبیز گنٹو کے دوران ایک ہزار اٹھانے میں کورونا وائرس کے کیس سامنے آئے ہیں سرکاری ذراعہ نے بدھ کو بتایا کہ اس طرح کورونا کیسوں کی مجبوری تعداد تین لاکھ تین ہزار سات سو انچاس تک پہنچ گئی ہے سرکاری ذراعہ کی مطابق آج ظاہر ہونے والے مریضوں میں تین سو چبیس کا تعلق صبح جمہو سے ہے اور جبکہ سات سو چوہتر مریضوں کا تعلق وادیہ کشمیر سے ستارہ کورونا مریض جان بھاک بھی ہوئے ہے ان میں سات مریض جمہو میں جبکہ دس کشمیر میں انتقال کر گئی جمہو کشمیر کے لیفٹنین گورنر منوج سنہا نے آج خونمو سنگر میں پانچ سو بستروں والے کوویڈ ہسپتال کا افتتا کیا اس موقع پر لیفٹنین گورنر نے کہا کہ ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولوپمنٹ آرگنیزیشن جمہو کے بعد سنگر میں بھی پانچ سو بستروں پر مشتمل کوویڈ ہسپتال کو صرف سترہ دنوں میں مکمل کیا گیا ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے کہ آج وستی کشمیر بڑھگام کے آری گام علاقے میں ایک چودہ سالہ کم سن بچہ شالی گنگا نالے میں نہانی کے گھر سے گیا تھا نالے میں پانی کے تیز بہاو کی وجہ سے مذکورہ کم سن بچہ پانی میں ڈوب گیا اطلاع کے مطابق چودہ سالہ بچے کا نام عرفان احمد بٹ ولد عبد الرشید بٹ بٹ آیا جاتا ہے دیر گئے بچے کی لاش برامت کرنے کے لیے آپریشن جاری تھا وستی کشمیر بڑھگام کے ڈیپٹی کمیشتر دفتر کے احاتے میں آج ایک تندوا دیکھا گیا باور کیا جاتا ہے کہ یہ وہی جانور تھا جس نے گزشتہ ہفتے اومپورا ہاؤسنگ کالنی میں ایک کم سن بچی کو اپنا شکار بنایا تھا فورسز اہلکاروں نے ڈی سی آفیس احاتے میں تندوے کو دیکھ کر فوری طور جنگلی حیات حکام کو متعلق کیا بتایا جاتا ہے کہ جب مذکورہ محکمے کی ٹیم وہاں پہنچی تو یہ تندوا وہاں سے باغ چکا تھا تاہم ان کا کہنا تھا کہ تندوے کے پیروں کے جو نشانات پائے گئے اسی جانور سے ملتے ہیں جس نے گزشتہ ہفتے ماسوم بچی کو اپنا شکار بنایا تھا دیر گئے ماسولہ اطلاع کے مطابق ہوم پورا لولی پورا چاڑورہ بڑھگام میں جنگلی حیاتی محکمے اور مقامی لوگوں نے ایک تندوے کو زندہ پکڑ لیا ہے مذکورہ محکمے کے ملازمین کا کہنا ہے کہ اس کی ٹیم علاقے میں ہر جگہ متعہد ہے اور محکمے نے عام لوگوں سے علاقے میں شام کے وقت گروں سے نکلنے کی تلقین کی ہے مزید تفصیلات کا انتظار ہے جنب کشمیر کے ذلع شپائیان سے خبر ہے کہ فوج نے تب ایک نوجوان کو گریبتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا جب یہ نوجوان آرمی کی وردی پہن کر چل رہا تھا مذکورہ نوجوان کی شناکت انیس سالہ انعائد ریاض گھنائی ساکنے رام نگری شپائیان کے بطور ہوئی ہے اطلاع کے مطابق بحث سٹھ راشتیہ رفل کے فوجی اہل کاروں کو مذکورہ نوجوان پر نظر پڑی اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا تاکہ گیر قانونی طور پر مذکورہ نوجوان نے ایسی حرکت کیوں کی اور ہم موسم ڈیپٹی ڈیریکٹر محکم موسمیات ڈاکٹر مختیار احمد کی مطابق وادی میں درجہ حرارت چونتیس سے پینتیس ڈگری تک پہنچ سکتا ہے اور کئی دنوں تک مسلسل گرمی کا سلسلہ جاری رہے گا ڈیپٹی ڈیریکٹر محکم موسمیات کا کہنا تھا تو ناظرین نے تھی آج کی خبروں کی تفصیل دیجئے اپنے میز پان ہیا جاوید کو اجازت اللہ نگبان